السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو محترم ناظرین اور سامین کرام آج پانچ رمضان ہے اور چھٹی ترابی ہم نے الحمدللہ ادا کر لی تو قرآن کریم کے اندر چھٹی ترابی میں ہم نے چھٹا پارہ پڑ لیا چھٹے پارے کے اندر کیا کہا گیا ہے یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ قرآن کریم عربی حروف میں ہے ہمارے وہ بھائی جو عربی سے عربی کو جانتے ہیں عربی سے ریلیٹڈ ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن وہ بھائی جو عربی نہیں جانتے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں قرآن کریم ہم سے کہا کہا رہا ہے اسی غرض سے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا لفظ بے لفظ ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں چھٹا پارہ گا عرض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ نسا ہے اس کے آخری آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس سورہ نسا یہ مدنی سورہ ہے اس سورہ نمبر چار ہے اور یہ سورہ کا ویڈیو نمبر آٹھ ہے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیم لا يحب نہیں پسند کرتا اللہ اللہ الجہر علانی بسوئی من القول بری بات کہنا الا من ظلم ما سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ظلم ہوا ہو وکان اللہ وعور کان ہے اللہ اللہ سمیعا ہر بات سننے والا علیما ہر چیز کا جاننے والا اس کا مطلب ہوا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ برائی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ خون سنتا جانتا ہے ان تبدو خیرا او تخفوہو او تعفو عن سوئن فإن اللہ کان عفو ون قدیرا ان لیکن اگر تبدو تم علانیا خیرا نیکی کرو او یا تخفوہو چھپا کر کرو او تعفو یا درگزر کرو درگزر کر دو دوسری کی یعنی دوسری کو کس ایک دوسری کو درگزر کر دو کس برائی سے تو بے شک اللہ بھی ہے یعنی عن سوئن فإن اللہ كان عفو ون قدیرا عفو ون بے حد معاف کرنے والا قدیرا پوری قدرت رکھنے والا اس کا مطلب ہوا اگر تم کسی نیکی کو علانیا کرو یا پوشدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو پس یقینا اللہ تعالی پوری معاف کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ اِنَّ بے شک الَّذِينَ وہ لوگ جو يَكْفُرُونَ انکار کرتے ہیں باللہ اللہ وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں اَنْ يُفَرِّقُوا کے تفریق کریں آپس میں بانڈ دیں بین اللہ وَرُسُلِهِ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤمینو کہ ایمان لائے ہم بِبَعْز بَعْز پر وَنَكْفُرُ اور انکار کرتے ہیں بِبَعْز بَعْز کا وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِدُوا وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں وہ اَنْ يَتَّخِدُوا کہ نکالیں بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ایمان بَيْنَ ذَلِكَ ایمان اور کفر کے درمیان سبیلہ کوئی راستہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ باز نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور باز پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے مابین کوئی راہ نکالے نبی اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی راہ نکالے تاکہ اللہ نبی کو پجا جا سکے اولئیک ہم الكافرون حق ایسے ہی لوگ ہیں اولئیک ایسے ہی لوگ ہیں ہم الكافرون جو ہیں کافر حق حق کی واعتدنا للكافرین عدابا مہینہ واعتدنا اور مہیا کر رکھا ہے ہم نے للكافرین کافروں کے لئے عدابا مہینہ عداب مہینہ دلت آمیز وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ یُفرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ مِنْهُمْ اَحْدًا کے درمیان اللہ وَسُلِهُمْ صَوْدَا وَعَلْيُهُمْ کے درمیان کوئی فرط نہیں کیا اُلَئِكَ صَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُلَئِكَ یہ وہ لوگ ہیں کہ صَوْفَ ضرور يُؤْتِيهِمْ دے گا اللہ کو وَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَجُورَهُمْ ان کے اجر وَكَانَ الْأَوْرْهِ اللَّهُ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا بِهَدْ مَعَفْ کرنے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا رحیم ہر حالت میں رحم کرنے والا یعنی جو لوگ اللہ رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تفریق نہیں کیا ان کو اللہ رب العالمین عجل و سواب دے گا یقین مانو کہ یہ وہ کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے یہانت آمیز سزا تیار کر رکھ کی ہے اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا سواب دے گا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین ان کو پورا سواب دے گا اور اللہ بڑا مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے مغفرت کرتے ہیں تم سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب اہل کتاب ان تنزل کے نازل کرعو علیہم کتابا من السمائی فقط علیہم ان پر کتابا کوئی کتاب من السمائی آسمان سے فقط کچھ عجب نہیں کہ سألو موسیٰ اکبر من دالک کے مطالبہ کر چکے ہیں یہ لوگ سألو مطالبہ کر چکے ہیں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من دالک اس سے بھی بڑا فقالو ارناللہ جہراتا فقالو چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہم نے کہا تھا کہ غرینا دکھا تو دکھا تو ہم کو اللہ اللہ جہرتا کھلم کھلا یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ تو ہمیں کھلم کھلا اللہ سبب ثم اتخذو العجلہ من بعد ما جاعتهم البینات ثم فر اتخذو پوجنا شروع کر دیا انہوں نے العجلہ بچڑے کو من بعد اس کے بعد ما کہ جاعتهم البینات آچکی تھی ان کے پاس جاعتهم آچکی تھی ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں و آتینا لیکن فعفونا لیکن معاف کر دیا ہم نے ان ذا لیکن اس کو بھی و آتینا اور عطا کیا ہم نے موسیٰ سلطان مبینا موسیٰ کو کھلا غلبہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ دے دیا گیا تھا آپ سے یہ اہلی کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور سریح دلیل انعائد فرمائی ورفعنا فوقہو تورا بمیثاقہم اور ادھایا ہم نے ورفعنا اور ادھایا ہم نے فوقہم اوپر ان کے ادھایا کوہی تور کو لیتور پہاڑ کو بمیثاقہم ان سے اہد لینے کے لیے وقلنا لہم لہم ادخلوا الباب سجدا وقلنا اور کہا ہم نے لہم ان سے کی ادخلوا داخل هنا الباب دروازی میں سجدا سجدا کرتے وقلنا لہم لا تعدو فی السبت اور حکم دیا تھا ہم نے لہم ان کو لا تعدو کے حد سے نہ بڑھنا فی السبت قانون سبت میں یعنی سنچر کے دن وا اخذنا منہم میثاقا غلیظا اور لیا تھا ہم نے ان سے ان باتوں کا پختہ احد منہم ان سے میثاقا غلیظا ان باتوں کا پختہ احد اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدا کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن یعنی سنچر کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے یعنی اللہ علمین نے سنچر کے دن ان کو مچھلی کا سکار کرنے سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی مچھلی کا سکار کیا اور اللہ علمین کے حکم بجاواری بجاواری نہیں کی فبما نقضیهم میثاقهم فبما پس سبب اس کے کہ نقضیهم توڑا انہوں نے میثاقهم اپنا احد وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم وکفرهم اور انکار کیا انہوں نے بآیات اللہ اللہ کی آیت کا وقتلهم اور قتل کیا انہوں نے الانبیاء بغیر حق و قولهم نبیوں کو بغیر حق ناحق و قولهم اور کہا انہوں نے قلوبنا غلف کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں بل طبع حلہ کے بل حلہ کے طبع مہر کر دی ہے اللہ علیہ بکفرهم اللہ نے علیہ ان کے دلوں پر بکفرهم بسبب ان کے کفر کے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَلَا سُنْهِ يُؤْمِنُونَ ایمان لائیں گے یہ إِلَّا مَگر قَلِيلًا تھوڑے یہ سزا تھی بسبب ان کے احد شکنے کے یعنی وعدے کو توڑنے کے وجہ سے اور احکامِ الٰہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے اس لئے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں یعنی بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں اور بکفرہم و قولہم اور ان کے قول کے وعلی مریمہ جس پر انہوں نے مریم پر بہتان عظیمہ مہتان عظیم لگایا تھا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث و قولہم انہا قتلنا المسیحہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو المسیحہ مسیح بنیسا علیہ السلام کو عیسی بن مریم رسول اللہ عیسی بن مریم کو جو رسول ہے اللہ کے وما قتلوہ وما سلبوہ حالاکہ وما نہیں حالاکہ نہیں قتلوہ قتل کیا انہوں نے اس کو وما اور نہ سلبوہ سولی پر چھایا اسے ولیکن شبیہ لہم ولیکن بلکہ شبیہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا لہم ان کے لیے و انہا اللہذین اختلفوہ فیہی لفی شک منہو و انہ اور بشک اللہذین وولو جنہونی اختلفوہ اختلاف کیا فی اس معاملہ میں لفی شک ضرور مدلہ ہے شک میں منہو اس بعد میں ما لہم ما اور نہیں لہم ہے انہیں بہی اس واقع کا من علم کچھ بھی علم اللہ سوائے اتباع الزنی گمان کی پیروی کے وما قتلوہ یقینا وما اور نہیں قتلوہ قتل کیا ہے انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقینا یقینا یعنی بلا شباہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا اور یوں کہنے کے وعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کی لیے کن عیسیٰ کا شبیح بنا دیا گیا تھا یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقین نہیں وجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بل بلکہ رفعہ اللہ رفعہ اٹھا لیا ہے اس کو ان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اللہ نے علیہ اپنی طرف وکانا اور ہے اللہ اللہ عزیزا زبردست طاقت رکھنے والا حکیما بڑی حکمت والا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے وامین 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 من اہل الكتاب وامین اور نہیں من اہل الكتاب کوئی اہل کتاب مسئل الا لیؤمنن به قبل موته الا مگر لیؤمنن ضرور ایمان لائنگی به مسیح علیہ السلام پر قبل موته اس کے موت سے پہلے ویوم القیامت اور قیامت کے دن یکون ہوگا مسیح علیہ السلام علیہم ان پر شہیدن غواہ کے قیامت کے دن مسیح علیہ السلام ان پر غواہ ہوگا اہلی کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے چکے اور قیامت کے دن آپ ان پر غواہ ہوں گے فَبِ ظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا فَبِ ظُلْمِهِمْ فَسْ سَبَبْ ان مظالم کے جو کیے من الذین ان لوگوں نے حادو جو یہودی ہیں حرم نے علیہم طیبات حرام کر دی ہم نے علیہم ان پر طیبات بہت سی پاکزا چیزیں وہ حلت جو پہلے حلال تھی لہم ان کے لیے وَبِ صَدِّهِمْ اور اس بنا پر بھی کہ روکتے ہیں وہ ان سبیل اللہ کثیرہ ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے کثیرہ بہت زیادہ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث ان کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ تعالی کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث اللہ رب العالمین نے ان کو اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے وَأَخْذِهِمْ وَأَخْذِهُمُ الْرِبَا وَقَدْ نُّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَوْرْ لَتِهِ رِبَا سُود وَقَدْ جَوْكِهِ نُّهُ عَنْهُ رَوْقْ دیا گیا تھا ان کو عنہ اس سے وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاتِلِي وَأَقْلِهِمْ أَوْرْخَاتِهِمْ اموال الناس لوگوں کے مال بالباتلی ناجائز طریقے سے یہ سزا دی گئی وَأَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا ہے ہم نے لِلْكَافِرِينَ ان کے لیے جو کافر ہیں مِنْهُمْ عَدَابًا عَلِيمًا مِنْهُمْ ان میں سے عَدَابًا عَلِيمًا دردناک عَدَاب اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال نحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناق عداب مہیا کر رکھا ہے لَكِنِ الْرَاسِخُونَ لَكِنِ الْرَاسِخُونَ لَكِنِ الْرَاسِخُونَ جو پختہ ہیں فِي الْعِلْمِ عِلْمِ مِنْ هُمْ قُنْ مِنْ سِي وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایمان وَالِهِينَ یُؤْمِنُونَ وَا ایمان لاتے ہیں بِمَا اس پر بھی جو قُنْزِلَ إِلَيْكَ نازل کیا گیا إِلَيْكَ تم پر وَمَا اور اس پر بھی جو قُنْزِلَ نازل کیا گیا مِنْ قَبْلِكَ تم سے پہلی وَالْمُؤْمِنِينَ اور قائم کرنے والے ہیں الصلاة نماز کو وَالْمُؤْمِتُونَ اور ادا کرنے والے ہیں الزکاة زکاة کو وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور روزِ آخرت پر اولئے کا یہی وہ لوگ ہیں سَنُؤْتِيهِمْ عَجْرًا عظیمًا کہ ضرور دیں گے ہم ان کو عجرِ عظیم لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے یعنی کتابیں جو اتاری گئی ہیں ان پر ایمان لاتا ہے اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکاة کے ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے عجر عطا فرمائیں گے انا اوحینا انا بے شک ہم ہی نے اوحینا وحی بھیجی ہے علیکہ تمہاری طرف کما جیسے اوحینا وحی بھیجی تھی ہم نے الی نوح نوح علیہ السلام کے طرف والنبئینا اور ان نبیوں کے طرف من بعد ہی جو اس کے بعد ہوئے وعوحینا اور وحی بھیجی ہم نے الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام واسماعیل اسماعیل علیہ السلام وا Geسحاق علیہ السلام ویاکوب علیہ السلام وا asباتی اور أولاده یاقوب کی طرف واعیسا واعیوبا واعیسا اور عیسا واعیوبا ایوب و یونس و هارون یونس اور هارون علیہ السلام و س resiliencyمان علیہ السلام کی طرف وآتینا دعود زبورا اور دی ہم نے دعود کو زبورا زبور یقینا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کے آداد پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلمان علیہ السلام علیہ السلام کی طرف اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا دعود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زبور دیا تھا ورسولا اور کچھ رسول ہیں قد کہ قصصنا ہم بیان کیے ہیں ان کے حالات ہم نے علیہ تم پر من قبل اس سے پہلے ورسولا اور کچھ رسول لم نقصص ہم کہ نہیں لم نہیں کہ نہیں بیان کیے ہم نے ان کے حالات علیہ تم سے ان کی طرف بھی وحی بھیجی یعنی تم سے کچھ ایسے رسول ہیں جن کے بارے میں نہیں بتایا گیا پھر بھی ان کی طرف وحی بھیجی گئی تھی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى مُوسَى تَقْلِيمًا وَقَلَّمَا اور کلام کیا بات کی اللہ اللہ نے موسی موسی علیہ السلام سے تکلیما جیسے کلام کیا جاتا ہے جیسے ہم انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یا یہ بات کی جاتی ہے لیکن اللہ حبی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ہم انسانی کلام بھی جیسا نہیں سمجھ سکتے نہیں کہا سکتے اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کی اور موسی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَرُسُلًا یہ سب رسول بھیجے گئے وَشْرِينَ خُشْخَبْرِ دینے والے وَمُنْبُغِينَ اور رانے والے بنا کر لِاللَّا تَاکِ نَا يَكُونَ رَهِ تَاکِ نَا رَهِ لِلنَّاسِ لُبُوْا کے پاس عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ اللہ کے حضور عَلَى اللَّهِ 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 حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اَوْرَهِ اللَّهِ اللَّهِ عزیزًا سب پر غالب حکیماً بڑی حکمت والا ہم نے انہیں رسول بنایا ہی خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر رہ نہ جائے اللہ تعالی بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے لیکن اللہ یشہد لیکن اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بیمہ کہ جو کچھ انزل نازل کیا گیا ہے اس نے یہ نازل کیا ہے اس نے علی کا تمہاری طرف انزل نازل کیا ہے اس کو بے علمی ہی اپنے علم سے والملائکت والملائکت اور فرشتے بھی یشہدون گواہی وقفہ باللہ شہیدہ حالا کے وقفہ حالا کے کافی ہے اللہ شہیدن گواہ اللہ رب العالمین گواہی صرف کافی ہے اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ بہتحور کیا ہے کہ جو کچھ آگ کی طرف اتارا گیا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالی بطلی گواہ کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُوا اِنَّ مِقِينًا الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کافر اس کے مانے سے انکار کیا وَسَدُوا اور رُوکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو قَدْ ذَلُوا بے شک قَدْ بے شک زَلُوا جا پڑے وَهُوا ظَلَالًا بَعِيدًا گمراہی میں بہت دور بہت دور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالی کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا اِنَّ بِشِقْ الَّذِينَ جُو لُوگُونِ كَفَرُوا اِنکار کیا وَزَلَمُوا اور دوسروں کو روک کر ظلم کیا لم ہرگز نہیں يَكُنِ اللَّهِ اللَّهِ اَيْسَا لِيَغْفِرَ كِهِ مُعَا كَرِ لَهُمْ اُنْكُو وَلَا اور نَا لِيَهْدِيَهُمْ كَهِئِهُمْ كَهِدَایتِ دَي انہیں طریقاً کسی راہ کی جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالی ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا إِلَّا طَرِيقَ جَهْنَّمْ سِوائِ جَهْنَّمْ کے راستے کے خالدینہ رہیں گے وہ فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ وَكَانَا أَوْرْهِ ذَلِكَ اللَّهِ کے لیے یسیرہ بہت آسان بجز جہنم کے راہ کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر بلکل آسان ہے یا ایہ الناس اے لوگو قد بے شک جاء کم جاء آگیا کم تمہارے پاس الرسول یہ رسول بالحق حق لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فَآمِنُوا لِهَدَ اِمَان لِعَوْتُمْ خَيْرًا لَكُمْ بہتر ہے بہتر ہوگا تمہارے لئے وَإِن تَكْفُرُوا اَوْرْ اَگَرْ تم انکار کروگے فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِي فَإِنَّا تُو بے شک مَا فِي السَّمَاوَاتِي اللہ ہی کا ہے جو کچھ مَا فِي جو کچھ ہے آسمانوں میں فِي السَّمَاوَاتِي آسمانوں میں وَالْعَرْضِ اور زمین میں وَقَانَا لَا هُو وَقَانَا اور ہے اللہ اللہ علیماً سب کچھ جاننے والا حکیماً بڑی حکمت والا بِاللہ رب العالمین ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ دانا ہے حکمت والا ہے یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب لَا تَغْنُوْمَتْ مُبَالْغَةْ كَرُوْا فِي دِينِكُمْ اپنے دین کے معاملے میں وَلَا تَقُولُوا اَرْمَتْ كَهُوْا تَقُولُوا مَتْ كَهُوْا وَالَا جَدْ أَلَى اللہِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللہ کی شان میں الَّا الْحَقِ مَگر الْحَقِ وہ بات جو سچ ہو انما حقیقت یہ ہے کہ المسیح مسیح علیہ السلام عیس assistون مریم رسول اللہ صرف اللہ کا رسول وَقَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ تھا القاہ جو بھیجا تھا الی مریم وروح الی مریم مریم کی طرف اور روح اور روح تی منہو اللہ کی طرف سے فآمینو پس ایمان لعو باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسول پر وَلَا تَقُولُوا اَوْ رَحْمَتْ قَهُوا ثَلَاثَةٌ کہ الٰہ تین ہے انتہو خیرا لکم انتہو انتہو باز آجاؤ خیرا بہتر ہوگا لکم تمہارے لئے انما اللہ الہ واحد انما حقیقت یہ ہے کہ اللہ صرف اللہ ہی الہ واحد معبود اکتہ ہے ان حقیقت میں صرف اللہ رب العالمین ہی ایک واحد معبود ہے سبحانہو پاک ہے اس کی ذات اَنْ يَكُونَا اس عیب سے کہ ہو لہو اس کی ولد اولاد لہو اسی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ ہے السماواتی آسمان میں وما فی الارضی اور جو کچھ ہے زمین میں وکفہ باللہ وکیلا وکفہ اور کافی ہے اللہ رب العالمین اللہ وکیلا کارساز یہ اہل کتاب اپنی دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہو پیدا شدہ ہیں جیسے مریم علیہ السلام کی طرف سے ڈال دیا گیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ دین ہے اس سے پاس آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہوں اس کے لیے ہیں جو کچھ آزمان میں ہے اور یہ اللہ رب اسی کے لیے ہیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں جو کچھ آزمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا لن یستنکیفہ لن یستنکیفہ لن یستنکیفہ لن ہرگز نہیں این یستنکیفہ بعیث کار المسیح مسیح علیہ السلام کے لیے این یکونا این یہ بات کے ہو وہ عبدا بندہ اللہ اللہ کا وَلَا عَرْنَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ مُقَرَّبُون مُقَرَّب فرشتوں کے لیے وَمَن اور جسنے یستنکیفہ عن عبادتہ بعیث کار سمجھا اللہ کی بندگی کو وَيَسْتَكْبِر اور تکبر کیا فَيَسْءُ فَسَ يَحْشُرُهُم تو انکریب اکٹھا کرے گا اللہ انہیں الیہی اپنے پاس جمیعا سب کو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ وعار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نامقرر فیشتوں کے اس کی بندگی سے جو بھی دل جرائے اور تکبر انکار کرے اللہ تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا فَعَمَّ الَّذِينَ سُو وہ لوگ جو آمَنُ ایمان لائے وَعَمِيرُ الصَّالِحَات اور کی ہونے صالحات کام نیک نیک کام فَيُوَفِّهِمْ اللہ رب العالمين کے عبادت کو باعث عالم شرمندگی کر سمجھا عذابا علیمہ اور تکبر کیا سو دے گا انہیں عذاب علیم وَمَا وَلَا 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 يَجِدُونَ وَلَا اُرْنَا پَعَيْنگِ وَلَهُمْ اپنے لئے مِن دون اللہ غیر اللہ میں سے وَلِيًا کوئی دوست وَلَا اُرْنَا نُصِرًا کوئی مددگار بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شایستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور جن لوگوں نے ننگ و آر اور سکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے جا ایوہ الناس اے لوگوں قد بے شک جا اکم برہان آج کی ہے کم تمہاری پاس برہان روشن دلیل میں ربکم تمہاری رب کی طرف سے و انزلنا اور نازل کی ہے ہم نے الیکم تمہاری طرف نورا روشنی منیب مبین الیکم تمہاری طرف نورا روشنی منیب جو صاف راہ دکھاتی ہے اے لوگوں تمہاری پاس تمہاری رب کی طرف سے سند اور دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّ الَّذِينَ فِرْ وُهْ لُوْ جُوْ آمَنُوا ایمان لائے باللہ اللہ پر وَعْتَسَمُوا بِهِ اور پکڑے رکھا مضغوطی سے انہوں نے اللہ کا بیہی اللہ کا سہارا فَأَسَيَدْخُلُوهُمْ فَأَسَيَدْخُلُوهُمْ تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو فَأَسَيَدْخُلُوهُمْ وَأَسَيَدْخُلُوهُمْ تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ وَفَضْلِ اپنی رحمت و فضل خاص میں وَجَهْدِهِمْ اور دکھائے گا ان کو الی اپنی طرف آنے کا سراطاً مستقیمہ سیدھا راستہ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ گیا انہیں تو وہ انقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا یستفتونک فتوہ پوچھتی ہیں تم سے قل کہو اللہ یفتیکم اللہ فتوہ دیتا ہے تم کو یا اللہ روحان فتوہ دیتا ہے تم کو فیل کلالہ کلالہ کے بارے میں ان انہیں رؤو اگر کوئی شخص انہیں رؤو انہیں رؤو اگر کوئی شخص حلقہ مر جائے لئیسے لہو اور اس اس حالت میں کہ نہ ہو اس کی ولد اعلاد ولہو اخت اور ہو اس کی ایک بہن فلہ نصف تو اس بہن کے لئے ہے نصف انہیں آدھا مہ ترکہ اس کے ترکے کا چھوڑے ہوئے مال کا وہ ہوا اور بہن اور بھائی یاریتو ہا ان لم یکن وارث ہوگا بہن کے پورے مال کا اگر نہ ہو مرد مرد دو حصہ میں دے گا